پنجاب حکومت کا نیا ٹیچنگ ہسپتال بنانے کا منصوبہ نیا ٹیچنگ ہسپتال بارہ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا پہلے مرحلے میں پانچ سو بیٹس نی ٹیچنگ ہسپتال شروع کیا جائے گا نئے ٹیچنگ ہسپتال پر پانچ ارب روپے لاغت آئے گی ریکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے نیا ٹیچنگ ہسپتال کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اگلے ماری سال میں نئے ٹیچنگ ہسپتال کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا میرا غازی خان سے یہ خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر پنجاب حکومت کا نیا ٹیچنگ ہسپتال بنانے کا منصوبہ ہے جبکہ نیا ٹیچنگ ہسپتال بارہ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا پہلے مرحلے میں پانچ سو بیٹس سے ٹیچنگ ہسپتال کا آغاز کیا جائے گا اور نئے ٹیچنگ ہسپتال پر پانچ ارب روپے لاغت آئے گی میکمہ سپیشل آسٹ ہیلس کیر نے ٹیچنگ ہسپتال کے منصوبے کی منظوری دے دی اگلے ماری سال میں نئے ٹیچنگ ہسپتال کے لیے بجٹ بھی مختص کیا جائے گا بی جی خان میں پنجاب حکومت کی جانب سے نیا ٹیچنگ ہسپتال بنانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے نیا ٹیچنگ ہسپتال بارہ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا جبکہ پہلے محلے میں پانچ سو بیٹس سے ٹیچنگ ہسپتال شروع کیا جائے گا نئے ٹیچنگ ہسپتال پر پانچ ارب روپے لاغت آئے گی میکمہ سپیشل آسٹ ہیلس کیر نے ٹیچنگ ہسپتال کے منصوبے کی منصوری بھی دے دی ہے اگلے ماری سال میں نئے ٹیچنگ ہسپتال کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا رازنپور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈیریکٹر انٹی کرپشن دیزی خان ڈیویجن کی ہدایت پر کاروائی کی گئی ہے انٹی کرپشن ایڈوکیٹر فخر اللہ کو جالی ڈگری ثابت ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ آغا علی عباس کا کہنا تھا کہ فخر اللہ کے خلاف جالی ڈگری پر درخواست دی گئی تھی فخر اللہ کی بیٹ کی ڈگری جالی نکلی ہے اسی حوالے سے تب صلاح جانتی ہیں شیخ آمد سے جی شیخ آمد بتائے گا کیا معاملہ ہے شیخ آمد سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتا دے چلیں کہ رازنپور میں ڈیریکٹر انٹی کرپشن ڈی جی خان ڈیویجن کی ہدایت پر کاروائی کی گئی ہے جی شیخ آمد بتائے گا کاروائی کی گئی ہے جی ڈیریکٹر انٹی کرپشن ڈی رابطہ دیگری خان ڈیویجن آغا محمد علی عباد کی ریج پر یہ کاروائی کی گئی ہے رازنپور کے جو سرکاری ایڈیٹیٹر ہیں ان کے بارے میں یہ درخواست دی گئی کہ ان کی جو ڈیگری ہے وہ جالی ہے جس پر جو ڈیریکٹر انٹی کرپشن آغا محمد علی عباد سے انہوں نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا جس پر تحقیقات کی تھی ہیں جس سے جو فخر اللہ ہیں اس کی جو بی ایڈ کی ڈیگری کی وہ جالی نکلی ہیں جس کے بعد میکمہ انٹی کرپشن جو ریشل ایکشن لے جو ہوئے رازنپور سے فخر اللہ کو گرستار کر دیا ہے اور اس سے مدید تکیش بھی کی جاری ہے کہ پی اے ایڈ کی جو جو ڈیگری جالی تھی وہ کہاں سے انہوں نے تیار کروائی تھی اور انہوں نے بھرتی ہونے کے لیے جو ڈیگری پی ایڈ کی دیتی وہ جالی نکلی جس پر جو ڈیریکٹر انٹی کرپشن ہے آغا محمد علی عباد انہوں نے کہا یہی کہنا ہے کہ ایسی دیگر جو کہتے دیں ان کی بھی تحقیقات جاری ہیں جنہوں جو جیلی ڈیگریوں پر بھرتی ہوئے تھے مگر اب یہ تحقیقات میں مزید آگے بڑھائی جاری ہیں کہ ان جیلی ڈیگریوں پر کیار کرنے والے اناثر کون تھے ہیں اور یہ کون ہیں جو جیلی ڈیگریوں پر کیار کر کے دیتے ہیں فخر اللہ کو فی لحظ جو ہے نا انٹی کرپشن نے راجنپور سے گرفتار کر دیا ہے فخر اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے بہت شکریہ شیخ آمر حسین سب سے لاکھ سیا کا فرنڈی کا